گزشتہ دو سال سے جے کے پی ایس آئی ایسپیرنٹس لگاتار سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اہدزاز کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ آخر ہماری گلتی کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بار اس ریکریٹمنٹ کو کینسل کر دیا گیا اس کے بعد دوبارہ سے اقزام کروائے گئے کوٹ تک یہ معاملہ پہنچا اور ہائی کوٹ نے بیس دن کا وقت دیا کہ ایک کومیٹی جو ہے اپنی ریپورٹ سبمیٹ کرے اس کے بعد ان کے نتائج کو ڈیکلیئر کر دیا جائے لیکن ابھی تک ان کے نتائج کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ابھی تک ریزلٹ ڈیکلیئر نہیں ہوئے اور آج پھر سے یہ ایسپیرنٹس ایک بار ریزلٹ کی ڈیکلیریشن کو لے کر جو ہے احجاج کر رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جے کے پی ایس آئی کے ایسپیرنٹس یہاں پر جو ہے سڑکوں پر آ چکے ہیں مہراجہ حریصنگ پاک کے بلکل اندر جو ہے یہ احجاج کر رہے ہیں اور مانگ ایک ہی ہے کہ ہمارے ریزلٹس کو جلدہ جلد جو ہے ڈیکلیئر کر دیا جائے لیکن ابسوز کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جمعہ کشمیر انتظامیہ کو ٹس سے مس نہیں ابھی تک جمعہ کشمیر انتظامیہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ آخر کیوں ان بچوں کے ساتھ اس طرح سے کھلوار کیا جا رہا ہے سر کیا نام ہے آپ کا سر میں نام سرنات شرما ہے دو سال ہو چکے ایک ہی اگزام کو جو ہے کنٹینیو کرنے میں آخر یہ انتظامیاں چاہتی کیا سر سب کو بتا ہے ہم پہلے بھی پروٹیس کرنے آتے تھے پہلے بھی اپنی ڈیبانٹس رکھنے آتے تھے لارس ٹائم سکریپ ہوا تھا تو ویلکم کیا تھا سب بچوں نے جو ہمارے ساتھ میجرلی یہی بچے تھے جو لارس ٹائم بھی کوالیفائنگ میں تھے تو انہوں نے یہی کیا تھا بیلکم کیا تھا گورنمنٹ کا سٹیپ کی شاید اب اچھے سے ہوگا جو بھی ہوگا فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا اس کے بعد ہمارا اگزام ہوا سی بی ٹی موڈ میں تو گورنمنٹ نے بھی ہمیں انشور کیا تھا ایل جی سر نے انشور کیا تھا اس کے بعد چیئرمنٹ سر نے انشور کیا تھا کہ جو آپ کا اگزام ہے نا وہ فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہی ہوا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اوفیشل سے بھی ملے چند سے بھی ملے انہوں نے ہمیں یہی سوچیس کیا کہ آپ اپنے فیزیکل کی پریپریشن کانٹینیو رکھو پھر اس کے بعد کچھ بچے کوٹ میں اس کے بعد ہم بھی ایس ای ثرڈ پارٹی مپلیڈ ہوئے وہاں پہ کوٹ میں ہم نے بھی اپنا کیس لڑا اس کے بعد ایک ڈسیزن آتا ہے کہ اس میں انہوں نے بولا کہ کمیٹی کو 20 دن کے اندر گورنمنٹ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا موکشا کجوریا میم نے اپنا ڈسیزن دیا انہوں نے بولا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی سی ای سر ڈیسائیڈ کریں گے دس دن دیئے تھے انہوں نے کمیٹی کو اور دس دن دیئے تھے سی ای سر کو آج اپروکسیمیٹلی دو مہینے انہوں نے کو آیا شاید کمپلیٹ ہو گیا آج دو مہینے تو آپ دیکھیں کہ اب ساری کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ انکوائری کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اگر سب کچھ صحیح تھا تو why they were defending it in court اگر یہ court میں بول رہے ہیں کہ ہاں سب کچھ صحیح ہے تو no they need to انکوائر everything تو ایسا کچھ تو ہے نہیں ہے court کا آرڈر تھا کہ 20 دن میں آپ اپنے ریپورٹ سبمیٹ کیجئے کیا لگتا ہے یہ court کے آرڈرز کو بھی نہیں مان رہے ہیں بلکل یہی تو بول رہا ہوں کہ judiciary کے ساتھ conflict ہو رہا ہے ایک تم سے administration کا like اس time ہمیں پتہ UT ہے ویروکریٹ سی چل رہی ہے but at least at the end they have to ensure that youth suffer نہ کرے but we are suffering constantly from last two weeks two months because ہمیں court سے جب decision آیا تھا تو ہم خوش ہوئے تھے کہ شاید 20 دن کے اندر کچھ سب صحیح آ جائے گا we were continuously preparing for our physicals but اس کے بعد ایک تم سے decision ابھی تک نہیں آ رہا ہے ابھی ہم wait کر رہے ہیں ہمیں official سے ملنا پڑ رہا ہے ہمیں BJP کے ساتھ ملنا پڑ رہا ہے officer سے ملنا پڑ رہا ہے تو uncertainty at its peak now because ابھی result نہیں آئے گا تو ہم physical کی preparation بھی ایک sound mind سے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا سوچ رہی ہے administration but at least ہم یہی hopeful ہیں کہ اگر اپنے ہمیں ensure کیا تھا کہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہوا ہے تو جو اپنا decision ہے وہ جلدی سے جلدی لیں اور winter سے پہلے یا پھر سردیوں میں کیونکہ اگلے سال تک delay ہو جائے گا پھر ہم تین سال تک ہوگے کی پیپر کے پیچھے اور باقی والے paper بھی ہیں BLW کا paper finance کا paper اور i'm pretty sure کہ یہی بچے ان list میں بھی ہوں گے اور ابھی waiting list کا provision بھی ختم کر دیا تو ایک بچہ تین جگہ administration ہماری insure کرے اور جلدی سے جلدی اپنے committee کا جو بھی mandate تھا jk ssb کی functioning کا جک PSI پہ نہیں تھا ان سب کوئی decision لے best possible decision لے اور physical preparation جو ہم pretty hopeful ہیں سر بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو overage ہو رہے ہوں گے اس relaxation کا کوئی criteria ابھی تک سر اگر آپ اس چیز کو دھیان سے دیکھیں تو کہنا کہیں political will کی کمی آتی ہے یا political timing کا ویڈ کیا جا رہا ہے government اگر committee recommendations کا ویڈ کر رہی ہے تو specifically committee recommendations under the point number 64 65 کہ پہ بھی JK PSI اور J E Civil کو specifically mention نہیں کرتی ہیں committee کا mandate simply JK SSB کی functioning کو notice کرنا ہے اور tender دیا گیا تھا اس